سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر بھی نبی پاک کی سنت تبلیغ بھی نبی پاک کی سنت سوا پچانا بھی نبی پاک کی سنت دعا کرنا بھی نبی پاک کی سنت اور لنگر کھلانا بھی لوگوں کو نبی پاک کی سنت سبحان اللہ یہ سب سنتے ہیں بارہ بارہ بڑے بارہ بڑے یہ ایک اور اعتراض سنیں ہمارے مذہب میں کوئی بیدت نہیں ہے میلاد کے اندر کوئی بیدت نہیں ہے ذکرِ رسول ذکرِ رسول اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہاں اس کو ہم نیا نیا انداز ضرور دیتے ہیں اور اس کی گنجائش ہے دراصل عبادات کی دو قسمیں ہیں سنیں توجہ سے ایک وہ عبادات ہے جن کی شکل اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی جیسے نماز ہے مغرب کی تین رکھتے ہیں فرض کوئی چار نہیں کر سکتا کوئی دھائی نہیں کر سکتا کوئی ساڑھے تین نہیں کر سکتا آج کا ایک طریقہ ہے مقرر کر دیا کوئی اس میں تبدیل ہی نہیں پیدا کر سکتا روزہ رمضان ہے اس کا ایک طریقہ مقرر کر دیا کوئی اس میں تبدیل یہ نہیں کہہ سکتا سردیوں کی جگہ پر گرمیوں میں رکھ لو گرمیوں کی جگہ پر صدیوں میں رکھنا رمضان کو چھوڑ کر ربی الاول میں رکھنا نہیں ایک حیات اقضائیہ مقرر ہو گئی لیکن کچھ عبادات وہ ہیں جن کی حیات اقضائیہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں لی جیسے دروشی کا ہے جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہے جیسے تعلیم ہے جیسے تربیت ہے ان کاموں کے لیے کوئی حیات اقضائیہ مقرر نہیں اس لیے تمام مقاتب فکر کے لوگ نسام مقرر کرتے ہیں تعلیم کے لیے اگر حضور کوئی نسام مقرر کر جاتے تو کسی کے لیے جائز نہ ہوتا کہ وہ نسام مقرر کرتا اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروشیف کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر جاتے یا حضور نبی کریم تربیت کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر جاتے کس ٹائم میں تربیت کر سکتے ہو یا اس انداز میں تو کوئی شخص دوسرے وقت میں یا دوسرے انداز میں تربیت نہ کر سکتا لیکن حضور نے کھلا چھوڑ دیا جس وقت چاہو قرآن کی تلاوت کی اب سوچو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہو بہو وہی جائز ہے جو حضور نے کیا ہم مدارس میں نساب ہیں کسی مدرسے میں بارہ سال کا ہے ہم تو جب پڑھتے تھے بارہ سال کا درسل نہیں ہوتا تھا اسی لیے تو جہاں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی بات کر لو وزیراعظم سے بھی کہا ہے تم کہتے ہو ٹی وی پر کہ اس میں کوئی بات اسلام کے منافع نہیں ہے بات کر لو آجو ٹی وی پر اسلام کے اندر اگر کموار آزانی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو سو کھولڑے مارو اور اگر وہ موسین ہے آقل بالے گئے شادی شدہ ہے شادی ہونے کے بعد وہ ایک مرتبہ بھی جمع کر سکا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سنگسار کی سزا دی تم نے یہ دونوں سزائیں ختم نہیں کی ترمیمی بل میں تم نے کسی مقام پر کہا پچیس سال سزا ہوگی کسی مقام پر کہا دس سال سزا ہوگی کسی مقام پر کہا جی پانچ سال سزا ہوگی اللہ تعالیٰ نے تمہارے کے لیے سو کھولے کی سزا مقرر کی نبی پاک نے سو کھولے کی سزا دی تمہارے زانی کو اور عدیث پاک میں جو شادی شدہ ہے اس کو حضور نے سنگسار کی سزا دی کبھی حضور نے زانی کو قید کی سزا نہیں دی کیا تمہاری طرف سے یہ قید کی صورت میں سزا کا مقرر کرنا قرآن سے متسادم نہیں ہے یا کیا قرآن میں یہ تبدیلی نہیں ہے یا قرآن کو بدل کر جو حدود آڈین اینس میں یہ قرآنی سزائیں رکھی گئی تھی ان کو تبدیلی تم نے کیا پھر سولہ سال سے کم عمر کی لڑکی کو زنا کی چھٹی دے دی گئی سولہ سال سے کم عمر کی لڑکی کے لیے کوئی سزا نہیں ہے نہ اس کے خلاف پرچہ درج ہوگا اب سولہ سال کے عمر میں لڑکیاں بھارک نہیں ہو جاتی ہیں کالجیوں سکولوں کی لڑکیوں کو چھٹی دے دی گئی تم زنا کر سکتا کرنے والے کے خلاف پرچہ درج ہو سولہ سال سے کم عمر کی لڑکی خلاف پرچہ ہی درج نہیں ہوگا چھٹی دے دی اتنی چھٹی تو یورپ والوں نے بھی نہیں دی اتنی چھٹی تو امریکہ والوں نے بھی نہیں دی ان شیطانوں نے بھی اتنی چھٹی نہیں دی بے رہا روی کی جتنی چھٹی جنرل پرویو میں شرف نہیں دے دی اور ہماری حکومت نہیں تو آمن اللہ کے فضل سے بارہ سال درست نظامی پڑھا بارہ سال پڑھنے کے بعد پھر پینتی سال پڑھایا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ جس نے بات کرنیا کر لو کسی وابی نے کرنیا کر لو کسی شیعہ نے کرنیا کر لو کسی مرزائی نے کرنیا کر لو کسی مودودی نے کرنیا کر لو کسی جج نے کرنیا کر لو اور حکومتی کرندوں نے کرنیا تو بات کر لو ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نمائندگی کریں گے اور یہ بھی پیتت ہے یہ بھی پیتت ہے کیونکہ دین کو بدلا گیا اور یہ پیتت درجہ کفر تک پہنچ دی ہے کفر کیا ہے ایک ہے نماز نہ پڑھنا یہ کفر نہیں ہے یہ گناہ ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا مانتا ہے میں نماز کو مانتا ہوں گناہ گار ہے ایک آدمی کہتے ہیں میں نماز کو مانتا ہی نہیں اس نے انکار کیا ایک آدمی کہتے ہیں زنا گناہ ہے مانتا ہے کہ اس کی سزا سوک ہو رہے ہیں فیسک ہے کبیرے کا مرتقب ہے ایک آدمی کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں زنا گناہ ہوں میں مانتا ہی نہیں سوک ہو رہوں کو میں سمسار کو مانتا ہی نہیں تو بوجہ انکار کی اس کا گناہ کفر تک پہنچتا ہے اہل سنت کی تمام تنظیموں نے آج سے تین دل پہلے لاہور میں اجلاس کیا جس میں جماعت اہل سنت پاکستان تھی جمعیت علماء پاکستان مرکزی جماعت اہل سنت انجمنت علماء اسلام عالمی تنظیم اہل سنت نموس رسالت محاس تنظیموں مدار سنی تحریک اس طرح گیارہ تنظیمیں تھے سب تنظیموں نے مل کر یہ موقع قائم کیا ہے کہ یہ بن اسلام شکن ہے اور مسلمانوں کو اس قلاب اٹھنا چاہیے ورنہ اسلام کی پاکستان کی اسلامی احساس ختم کر دی جائے اور ایک قومی قضاء کونسل بنی ہے پاکستان کے بارہ مفتیان جس میں شامل ہے اور اس فقیر کو اس کا کرنوینر بنایا گیا اور میرے سمیں یہ لگایا گیا ہے کہ پیر افضل قادری اس فتوے کا ڈرافت کیار کرے گا اور قضاء کونسل کے تمام مفتی اس پر بیٹھیں گے اس پر دس خط کریں گے اور چند دنوں کے اندر اندر یہ فتوہ جھاری کیا گیا انشاءاللہ جلدی یہ فتوہ آئے گا اگر ہم مسلمان ہیں اگر ہم حضور نبی اکریم کے غلام ہیں تو ہمیں دیر کی حفاظت کرنی ہے یار اپنی بکریوں کی حفاظت نہیں کرتے اور ککڑیوں کی حفاظت نہیں کرتے مرگیوں کی مرگیوں کی قیمت زیادہ ہے یہ نبی پا کے دیر کی خدا کے لیے دیر کے لیے بھی اٹھو اس کی حفاظت کرو یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا برے سغیر کی تقسیم اسلام کے نام پر ہوئی تھی ورنہ کوئی اور جواز نہیں تھا تقسیم ہند کا اسلام کے نام پر تقسیم ہوئی مسلم لی کیوں نے کہا ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں مکمل اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں ہم ان کی اہدو کے ساتھ اکٹھے رہ کر اسلام کا سیاسی نظام جو ہے یا نظام عدل جو ہے یا جو دیگر شعبہ زندگی ہیں اور اسلام کے جو اس سلسلے میں احکام ہیں ان پر عمل نہیں کر سکتے اس بنیاد پر پاکستان حصل ہوا تھا اب اس بنیاد کو ختم کیا جا رہا ہے